کہ چھراغ پاسوان کا گد بندر چھراغ پاسوان کا تانمیل صرف اور بیہار کی جنتہ کے ساتھ ہے چھراغ پاسوان کسی کے آگے چھکتا نہیں ہے چھراغ پاسوان کسی سے دھرتا نہیں ہے چھراغ پاسوان کو چھکانے کیلئے لاکھ پیاس کیے گئے لاکھ سری سے گئے شہدین در لچے گئے کئی گھر توڑا گیا کئی پریوار توڑا گیا کئی باتی بوری گئی یہ سوچ کر کہ چھراغ پاسوان دور جائے گا پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان باتوں سے چھراغ پاسوان دور جائے گا وہ لوگ بھون جاتے ہیں کہ چھراغ پاسوان شیف کا بھونکہ ہو بھونکہ پاسوان دور جائے گا بھونکہ نہ ٹوکنے والا ہوں نہ چھکنے والا ہوں اور کرتا تو بھائی نہ کسی سے دھرتا ہے سر پہ کفر مانگ کے نکلا ہو چھب تک میرے شریف میں لہو کا ایک بھی قطرہ رہے گا میں صرف بہت سے بیہار اور بیہار یہ انترے شبر پر جائے گا لوگ سبہ چناؤں میں بس اب کچھ ہی دن شیش رہ گئے ہیں اور پورے دیش میں سیاست دن پر دن گرم ہوتی جا رہی ہے ایک طرف جہاں بیہار میں انڈیا نے مہا ریلی کر لوگوں کو جھٹانے کا پریاس کیا تو وہیں مہا گڑبندن کے دوارہ بھی ووٹرز کو اپنے پالے میں لانے کے لیے ایک بڑی جنویشوہ سٹیلی کی گئی ایسے میں لوجپار رامویلاز کے راشتری ادھیکش چراغ پاسوان کا بیجی پی اور جی ڈیو گڑبندن ہونے کے بعد سے ان کی پارٹی کا کیا رخ ہوگا انڈیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے ویشالی لوگ سبکشتر سے ان کی پارٹی کا گھر جوڑ کس کے ساتھ ہوگا اس کو لے کر چراغ پاسوان کی یہ جن آشروہاد مہا سبھا ریلی چرچہ کا کیندر بنی ہوئی تھی لیکن چراغ پاسوان نے مہا سبھا میں اس کا خلاصہ نہیں کیا چراغ کے دوارہ کھلے منج سے یہ میسج دینے کی ضرور کوشش کی گئی کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں اور نہ ٹوٹنے والے ہیں چراغ پاسوان کا گڑبندن صرف بیہار کی جن آشروہاد کے ساتھ ہے یہ کہہ کر چراغ نے کچھ ناجنیتک پارٹیوں کو کھلا چیلنج کر دیا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ لجپ رامویلاز کے چراغ گھٹ خود کو جن آشروہاد کے بیچ رکھنے کے لیے کدھر کا روخ اختیار کرتے ہیں سنیے چراغ کا یہ بیان آم چناغ کو لے کر سرگردیا ایک دم بڑی ہوئی ہیں گڑبندن کو لے کر سنداشیوں کو لے کر تمام طریقے کی باتیں پرمکتہ سے سرکیاں بنی ہوئی ہیں آج یہاں پر ہمارے پیڈیا کے بھی کئی ساتھی موجود ہیں اور جو نمبر سمیل سے اس باق کا کیاس لگا رہے ہیں کہ چھراغ پاسوان لوگین چھتی پاٹی رامویلاز کس کے ساتھ گردنگن کرے گی لیڈیا کے تمام میرے ساتھی لیاتار اس باق کا کیاس لگا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آن اپنے سنپولین کی شروع کیا اسی پت سے ہوتے ہیں آدھگ رہی بات گڑ بندن کی تو اس بات کو میں سپس کر دوں کہ چھراغ پاسوان کا گڑ بندن چھراغ پاسوان کا تانمیل صرف اور صرف بیہار کی جنتہ کے ساتھ چھراغ پاسوان چھراغ پاسوان کو چھکانے کے لیے لاکھ پیاس کیے گئے لاکھ پریٹے کے شہدیندر لچے گئے کہیں گھر توڑا گیا کہیں پریوار توڑا گیا کہیں پاپی بھوری گئی یہ سوچ کر کہ چھراغ پاسوان توڑ جائے گا پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان باتوں سے چھراغ پاسوان توڑ جائے گا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ چھراغ پاسوان شے کبھلتا ہے نہ چھراغ پاسوان کا تانمیلتا ہے بھائیہ نہ ٹوٹنے والا ہوں نہ چھکنے والا ہوں اور کرتا تو بھائی نہ کسی سے نہیں ہے کبھی بھی میرے نیتا میرے پتا آدم یہ رام دلاز پاسوان جی کے آدرشوں کو چھکنے نہیں گیا یہ چھراغ پاسوان اور لوگ کچھتی پانٹی رام دلاز کی طاقت ہے اور یہی طاقت ہمیں ہمارے حق دکار دلاتی ہے آج بھائیہ چھراغ پاسوان کے ساتھ ہر دل ہر نیتا جڑنا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ چھراغ پاسوان کے ساتھ یہ ہر بیہاری کھڑا ہے جو بیہار کو فرس اور بیہاریوں کو فرس پڑا ہے اور یہ طاقت ہم لوگوں کو ہمارے سپنے پورا کرائے گی یہی طاقت بیہار کو بکسٹ ناچے بنائے گی بس یہ آگرہ یہ آگرہ آگرہ کہ میں آپ سب سے کروں گا کہ دلہ دھرے ہوئے دلہ کھکے ہوئے اور دلہ کسی کے دوام میں آئے ہوئے صرف ایک لقش کی اور ہم لوگ کو اگرزر ہونا ہے اور وہ لقش بیہار کو بکسٹ دھرچے بنانے کا ہوگا اور یہ وعدہ یہ وعدہ آپ لوگوں سے کر کے جاتا ہوں سر پہ کفر مانکے نکلا ہوں جب تک بیہار کو بکسٹ دلہ دے گی بہرحال پی ام مودے کے ہنوان کہے جانے والے چراغ پاسوان آخر کون سا سیاسی طوفان لانے والے ہیں اس کو لے کر جو سسپنس بنا ہوا ہے اس کی پکچر ابھی کلیر نہیں ہو پائی ہے بلکہ سسپنس اور بڑھ گیا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ابھی یہ ٹریلر تھا پوری فلم باقی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے مزفر پور سے سنتوش تیوارک ریپورٹ